اب یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کوپی رائٹ کے بارے میں یعنی اگر آپ کوپی پیسٹ والا ورک کرتے ہو یا آپ مووی وغیرہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہو چینل کے اوپر یا آپ کوئی بھی سیریل اپلوڈ کرنا چاہتے ہو چینل کے اوپر کل ملا کر اگر آپ کوپی پیسٹ یعنی کوپی رائٹ کونٹینٹ کو یوز کرنا چاہتے ہو چینل کے اوپر تو یہاں پر ہم اس ویڈیو میں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کونسی چیز سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ کوپی رائٹ کلیم اکثر کر نورمل ویڈیو پہ بھی آ جاتا ہے اور اکثر کر سونگ کے اوپر بھی آتا ہے اور اکثر کر آپ کوئی کوپی رائٹ ویڈیو یوز کرتے ہیں مطلب کمپلیٹ پوری کوئی مووی یوز کرتے ہیں آپ اپنے چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو جتنے سارے سونگز آپ کی اس ویڈیو کے اندر ہوں گے مطلب مووی کے اندر ہوں گے تو آپ کو جنریٹ ہوں گے اتنے ہی سارے کوپی رائٹ کلیم تو یہاں پر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں دوستو کوپی رائٹ سٹرائک کے بارے میں کہ کوپی رائٹ سٹرائک جائے کسی بات ہے تب ہی آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آتا ہے کسی اور کا ویڈیو یوز کرنے کے بعد میں آپ کے یوٹیوب کی اس ویڈیو کے اوپر کوپی رائٹ سٹرائک بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب نے اپنے آپ میں ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے جو کی اوفیشلی یوٹیوب کی پروگرامنگ ہے اگر آپ اس کے اگنس جاتے ہیں تو آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر کمیونٹی گائی لائن سٹرائک آ جاتی ہے ویڈیو کی وجہ سے لیکن یہاں پر زیادہ تر لوگ کس چیز سے ڈرتے ہیں کوپی رائٹ کلیم سے جب بھی آپ کوئی کوپی رائٹ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو یا آپ کے چینل کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس کے اندر کوپی رائٹ کلیم لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہاں پر کوپی رائٹ کلیم آ گیا چلیے اس ویڈیو کا ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ سب سے بڑی گلتی کرتی ہے اوڈینس مطلب ایک یوٹیوب کریٹر تو میرے کہنے کا یہاں پر ایک مقصد ہے کہ مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے کونٹینٹ کے عدار پر اپنے یوٹیوب چینل کو چلانا چاہو گے سب ہی یہ چاہتے ہیں لیکن ایسے کسی کام کو اگر آپ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں اور آپ کے چینل کے اوپر ویوز نہیں آتے تو پھر آپ کے دماغ میں فورمولہ آتا ہے چلیے ہمیں یہاں پر کوپی رائٹ ورک کرتے ہیں مطلب کوپی پیسٹ والا ورک کرتے ہیں تو اس سے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت ساری اوڈینس آ جائے گی مطلب ویڈیو کے اوپر بہت سارے ویوز آ جائیں گے تو ایسا آپ کرتے رہتے ہو تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے کوئی ایشیو شو ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا آتا ہے کوپی رائٹ کلیم تو یہاں پر وہ ویڈیو اکثر کر آپ سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر ویڈیو کے اوپر بہت سارے ویوز آ رہے ہیں تو یہاں پر اس کے اوپر کلیم بھی آ گیا ہے اب مجھے اس ویڈیو کا کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو کو میں جلدی سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کبھی یوٹیوب چینل میرا ڈیلیٹ نہ ہو جائے تو یہاں پر سب سے زیادہ لوگ اس کنڈیشن میں گلتی کرتے ہیں اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کوپی رائٹڈ ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہو تو اس کے اوپر اگر صرف کلیم آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دوستو اگر آپ اپنے چینل کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو ڈالتے ہو جس کے اوپر زیادہ ویوز آنے کے چانس ہے اور اس ویڈیو کے اوپر کلیم آ جاتا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کلیم بھی ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی پرٹیکولر پارٹ پہ ہی ایک کلیم آتا ہے مال لوگ کوئی مووی ڈال دیا آپ نے کسی مووی کا سین ڈال دیا پندرہ منٹ کا یوٹیوب چینل کے اوپر تو اس کے اندر پانچ منٹ کا گانا ہے تو وہ پانچ منٹ کے اس ایرے کے اندر آپ کو کوپی رائٹ کلیم کا ایشو شو ہوگا لیکن آپ کے ویڈیو کے اندر یہاں سے آپ کو ایک اوپشن بھی ملے گا ٹرم کر کے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے اس پارٹ کو پرٹیکولر پارٹ کو ٹرم بھی کر سکتے ہیں یا آپ پھر ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور بیک راؤن میں 10-15 سیکنڈ یا سوری 30-35 سیکنڈ کا کوئی گانا بچ چکا ہے تو وہاں سے اس کو ایریز کرنے کا اوپشن بھی ملتا ہے لیکن یہاں پر میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں دوستو کافی زیادہ دنوں سے اگر کسی ویڈیو کے اوپر صرف اور صرف کوپی رائٹ کلیم آیا ہے تو دوستو اس چیز میں اس کے میل لوگوں کو گھپرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس ویڈیو کے اوپر کلیم آتا ہے دوستو اس ویڈیو کے اوپر ادھر کوئی ایشو نہیں آتا جیسے کہ کوپی رائٹ اسٹرائک یا کمیونٹی گارلین اسٹرائک کیونکہ دوستو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ماللو آپ کے یوٹیوب چینل پر آپ نے کوئی ویڈیو ڈالی ہے وہ already کوپی رائٹڈ ہے ماللو آپ نے آدھے گھنٹے کی کوئی ویڈیو ڈالی اور اس آدھے گھنٹے کی اس ویڈیو کے اندر اگزامپل سے وہ مووی کی ویڈیو ہے تو دو گانے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو زائر سی بات ہے ان دو گانوں پر آپ کو کلیم آنے والا ہے پہلے آپ سمجھ لیجئے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے لیکن دو کلیم آنے کے بعد آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ گھبرا جائیں گے کہ ان ویڈیو کے اندر دو کلیم آئے ہوئے ہیں جب تک میں ان کو ہٹا دیتا ہوں اور پانچ پانچ منٹ کے دونوں سونگ ہیں آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں نے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہے تو پھر بعد میں صرف دس منٹ کی بچ جاتی ہے لیکن اس ویڈیو کا تو زائر سی بات ہے مزا ہی ختم ہو گیا لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں اگر آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی ویڈیو آپ نے تیس منٹ کی ڈالیا اور اس کے اوپر لگ بگ دو اس کے اندر گانے ہیں سونگ ہیں تو ان پر دونوں پر کلیم آ گیا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں تو اس کو اکورڈنگ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کر لینا چاہیے لگ بگ آپ کے یوٹیوب چینل پر زیادہ ریچ آنے لگتی ہے مطلب زیادہ آپ کے یوٹیوب چینل کو گروہ ہونے کی کنڈیشن میں آپ کا یوٹیوب چینل چلا جاتا ہے تو کل ملا کر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی ویڈیو کے اوپر کوپی رائٹ کلیم آ رہا ہے اگر آپ کے ویڈیو پر کوپی رائٹ کلیم پڑھتے رہتے ہیں تو اگر آپ اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں تو زائر سی بات ہے اگر کلیم آ گیا تو آپ کی ارننگ تو ہونے نہیں ہوالی کیونکہ آپ کا مونٹیزیشن تو اوپر نہیں ہے اگر مونٹیزیشن آن ہونے کے بعد میں آپ کی کسی ویڈیو کے اوپر کلیم آتا ہے ملکہ آپ کا جو مونٹیزیشن ہے وہ یلو کلر کا ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے اس ویڈیو کی ارننگ نہیں ہوگی تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر زیادہ تر یوٹیوبر ایسے ہیں جن کے چینلز مونٹیز نہیں ہیں اور ان کی ویڈیو کے اندر بہت سارے کپی رائٹ کلیم آ جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا یہاں سے ڈیلیٹ کرنے والا ہوں کیونکہ میرے ویڈیو کے اوپر ایک یا دو کپی رائٹ کلیم آ گئے ہیں اور اس کے اوپر اگر ویوز آ رہے ہیں تو دوستو آپ کو اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ٹیکنیکلی حساب سے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز دیسے اپلوڈ کی ہیں جن کے اوپر آلریڈی بہت سارے کپی رائٹ کلیم ہیں میں نے بہت سارے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر پانچ چھ سات آس پاس کے آس پاس میں نے مووی اپلوڈ کی ہے تو اس کے اوپر بہت سارے کلیمز آ گئے مطلب ایک مووی کے اندر لگ بگ چھ سات کلیم تھے کسی کے اندر پانچ سونگ تھے تو پانچ ہی کلیم آئے کسی کے اندر سات سونگ تھے تو سات کلیم آئے کسی کے اندر چار یا تین سونگ تھے تو تین یا چار ہی کلیم آئے تو اس سے مجھے گھبرات کوئی بھی محسوس نہیں ہو میں نے یہ نہیں سوچا کہ چلی ان ویڈیو پر ان گانوں پر کلیمز آ رہے ہیں یہ چینل کے اوپر کوئی ایفیکٹ پڑے گا نہیں دوستو کوپی رائٹ کلیم آتا ہے کسی تھرڈ پارٹی پرسن کی وجہ سے مان لو ایک بولی ووڈ مووی بنتی ہے اور اس کے اندر پانچ گانے ہوتے ہیں تو وہ جو پانچ گانے ہوتے ہیں وہ پانچوں کے پانچوں گانے کسی اور گائے کار نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں مطلب آپ کی اس مووی کا یعنی اس مووی کے اندر جو کمپلیٹ مووی ہوتی ہے اس کے اندر جو گانے کسی اور نے گائے ہیں وہ کوئی اور گائے کار ہوتا ہے اس کو کریڈٹ جو ہے کسی اور کو جاتا ہے جس نے گئے ہو گانے گائے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس سارے کریڈٹ اس مووی کو ہی جائیں گے نہیں دوستو اگر آپ اپنے چینل کے اوپر کوئی بھی کوپی رائٹ کونٹینٹ اپلوڈ کرتے ہو جیسے مووی لے لیجئے آپ اس سے بڑا کوئی کونٹینٹ ہوتا ہے نہیں ہے کیونکہ ڈائڈائے تین تین گھنٹے کے کونٹینٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے کلیمز آ جاتے ہیں تو کلیمز سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سوچو کہ ایک ایک ویڈیو کا جو میں سونگ ہے وہ ڈیلیٹ کروں گا یہاں سے ٹریم کروں گا تو اس سے میں یہاں پر بچ جاؤں گا مجھے کوئی ایشو نہیں آئے گا تو آپ کو اس چیز کو لے کر زیادہ گھبرانے نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کوئی مووی اپلوڈ ہی کر دیتے ہیں چینل کے اوپر اور بہت سارے کلیم ملٹیپل کلیمز اس ویڈیو کے اندر اس مووی کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ اس چیز سے گھبرا جاتے ہو تو آپ کو اس چیز سے بلکل بھی خبرانہ نہیں ہے اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہو کوئی بھی مووی ہے کوئی بھی سیریل ہے کوئی بھی کوپیرائٹ کونٹینٹ تو اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد میں ویڈیو کے اوپر مونٹیزیشن سے پہلے کلیم آ رہا ہے تو اس کو آپ کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اس چیز کو کیا یا آپ نے اس کو ٹریم کر دیا ویڈیو کو تو اس ویڈیو کا پرٹیکولر حساب سے سارے مجھے بیچ میں سے ختم ہوتے چلے جائیں گے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر مونٹیزیشن آن ہونے سے پہلے آپ کی ویڈیو کے اوپر کلیمز آتے ہیں تو آپ بے جیجے کو اس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑے رہنے دینا چاہیے آپ بعد میں اگر اس کو ہٹا ہوگے اس کے ویوز رک جائیں گے اس کا واش ٹائم رک جائے گا پورے ویڈیو کی گروت نیچے چلی جاتی ہے تو آپ فیوچر میں ایک چیز کا دھیان رکھیں اگر کسی بھی ویڈیو کے اوپر کلیم آ رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چلا رکھیں تو جب تک آپ اس ویڈیو کو ڈال کے رکھتے ہیں تو کلیم بھلے ہی پڑا رہے ہیں ویڈیو کے اندر اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کلیمز یعنی کوپی رائٹ کلیمز کو لے کر بہت سارے یوٹیوبرز آپ لوگوں کو گھبرا دیتے ہیں کہ ویڈیو کے اوپر کلیم آ گیا تو اس سے آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی یا آپ کا چینل بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے یا آپ کے چینل پر پروبلم آ سکتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے چینل کے اوپر کمیونٹی گائر لائن سٹرائک آ سکتی ہے ایسا کچھ ایشیو ہوتا ہی نہیں ہے دوستو زائد سی باتیں میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ مان لو دس منٹ کی کوئی ویڈیو ہے اور ایک بیچ میں کوپی رائٹ کلیم آ گیا ہے اور آپ کی ویڈیو وہ چل رہی ہے آڈینس کے سامنے وہ ویڈیو دس منٹ کی ہی چلے گی اس کے اندر جو کوئی گانا ہے کوئی میوزک ہے کوئی سونگ ہے جس پر کلیم آیا ہے وہ بھی آڈینس کو دیکھنے کو ملے گا اس کا سائیڈ افیکٹ آپ کے یوٹیوب چینل پر آپ کی ویڈیو پر نہیں پڑے گا کیونکہ دوستو وہ میوزک وہ سونگ وہ گانا کسی تھرڈ پرسن کا ہوتا ہے کسی تھرڈ پارٹی کا ہوتا ہے بولی وڈ مووی سیریل یا کسی بھی چیز کے اندر وہ تو اس کا مطلب کسی تھرڈ پارٹی سے ہی رہتا ہے اور تھرڈ پارٹی سے آپ کو کوئی ایک دم سے سٹریک نہیں دے سکتا وہ بھی صرف کوپی رائٹ کلیم کی وجہ سے کوپی رائٹ کلیم کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے بہت سارے ویڈیو میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کے اوپر بہت سارے کلیمز لگے ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ کنٹینیو مارکٹ میں یعنی اپنے اس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کنٹینیوز لے رکھتے ہیں ایک پریکٹیکل بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں دوہزار تیرہ گاہ کی یوٹیوب چینل تھا نیوز کا چینل تو وہ جو نیوزر تھے ملہب جو ویڈیو بناتے تھے اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر وہ آؤٹسائیڈ میں جا کر ویڈیو کو شوٹ کرتے تھے تو ان کے آس پاس سے کوئی شادی کوئی بارات گزرتی تھی تو ان کے اندر ڈی جے پہ سونگ چلتا رہتا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تو ایسے ہی جب میں نے ان کے چینل پر نظر ڈالی لگ بگ فکٹی یہاں پر فورٹی فائیو ہاں فورٹی فائیو کلیمز ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر لگے ہوئے تھے لیکن ان کے چینل کا کرائیٹیریہ میں نے کمپلیٹ کیا اپنے پاس سے اور چینل کو انڈر ویو میں بھیجا تو چینل فائنلی دوستوں مونٹائز ہو کے آ گیا یوٹیوب نے ساب ساب بول دیا ہمیں اس تھرڈ پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے بس آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کی کمیونٹی گائیڈ لائن کو نہ توڑا ہو اور آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر دو شٹائک نہ ہو حالانکہ آج کے ٹائم میں اگر چینل کے اوپر دو شٹائک ہیں تو تب بھی چینل مونٹائز ہو جاتا ہے جب چینل مونٹائز ہونے کے بعد میں میرے سامنے آیا اس کا انٹرفیس تو جاہر سی بات ہے میں نے اس کے مونٹائزیشن کو اون ہی کیا ہوگا اون ہونے کے بعد دوستو جیسے میں نے دیکھا کہ چینل کی پیتالیس ویڈیو کے اوپر کوپی رائٹ کلیم ہے اور پیتالیس ویڈیو کو ہم مونٹائز ہی نہیں کر سکے لیکن چینل فائنل ہی مونٹائز ہو گیا تھا اس کے بعد میں میں نے ساری ویڈیوز کو ٹرم کیا ایک ایک ویڈیو کے اندر سے وہ سونگ نکالا ایریز کیا ڈلیٹ کیا ٹرم کیا اس کے بعد میں ساری ویڈیوز وہ وہ مونٹائز ہو گئی تو دوستو کلی ملا کر بات یہ ہے کہ کسی بھی پرٹیکلر ویڈیو کے اوپر آپ کے کوئی بھی پرٹیکلر کلیم آ رہا ہے تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس کنٹینیو اپنے یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو چلنے دیجئے اس سے جتنا واش ٹائم جتنے سبسکرائبر یا جتنے ایکٹیوٹی آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر گین کر لیتے ہو تو دوستو آپ کے یوٹیوب چینل کو ہی بہت سادہ بینفٹ ہوتا ہے تو دوستو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی دن سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کوپی رائٹ کلیم کے بارے میں آپ کے سارے ڈاؤٹس سارے کنفیوزنس دور ہو جائیں